اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں تین بڑی خبریں ہیں اور کچھ خبریں اس کے ساتھ جڑی ہوئی بھی ہیں سب سے بڑی اور اچھی خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اعتجاج چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اعتجاج کے آخری دن میں جو ہے وہ خون بے گیا اور محصوم جانے جو ہے وہ ضائع ہوئی اس کے اوپر انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کیوں ہوا جو مقامی صحافی ہیں کچھ ان کا یہ کلیم ہے کہ جس وقت مطالبہ تسلیم ہو گئے تو وہاں پہ لوگ جشن منا رہے تھے وہ خوش ہو رہے تھے اور پھر اچانک تصادم ہوا اور اس کے نتیجے میں گولی چلی اور معصوم جانے ضائع ہو گئی تین لوگ ہی شہادت کی اطلاع آ رہی تھی بہت سارے لوگ زخمی بھی ہو گئے پھر کافی دیر تک لڑائی چلتی رہی ان کا نواز جنازہ ادا کیا گیا اور پھر جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ آزاد ہیں انہوں نے اپنا حق چھین لیا یعنی یہ پورے پاکستان کے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ کیسے گلگت بلتستان کے لوگوں نے کیسے آزاد کشمیر کے لوگوں نے بہت کم تعداد ہونے کے باوجود اور وسائل بھی کم ہونے کے باوجود اپنا حق مانگا اور اپنا حق چھین لیا حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اس سے پہلے گلگت بلتستان کے لوگ اپنا حق حاصل کر چکے تھے یونٹی کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اپنے مطالبات منوا چکے تھے اور اب جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے آٹا ان کو ملے گا ہزار روپے کا تھیلہ باقی باکستان میں آگوپتہ تین ہزار تک بھی گیا ہے تو آدھی قیمت میں باقی باکستان کی نسبت آدھی سے بھی کم قیمت میں آٹا ملے گا آزاد کشمیر کے شہریوں کو جبکہ بجلی انہیں دس گناہ آٹھ گناہ کم قیمت پہ ملے گی تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے انہوں نے اپنے حکمرانوں کو بھی جکڑ دیا ہے اور ان کے جو پروٹوکولز ہیں جو ان کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک چیک انہوں نے باندھ لیا ہے تو یہ آزاد کشمیر کے شہریوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور ان کو مبارک بات اور باقی باکستان کے لیے اس میں سیکھنے کے لیے ہے کہ اگر آپ نے اپنے موکتف کے اوپر ڈٹ جائے اور حق بات کے اوپر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور پھر پیچھے نہ ہٹیں تو جتنی مرضی ظالم حکومت ہو اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اب آزاد کشمیر کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ گیارہ تاریخ کو یہ معایدہ ہو جائے اور یہ نوٹیفیکیشنز ہو جائیں لیکن اس نہ ہو بات دن ہی کیا اس وقت بارحال دیر آئے درست ہے یہ معاملہ حل ہو گیا یہ معاملہ خون بہنے کے بغیر بھی حل ہو سکتا تھا خون بہائے بغیر یہ معاملہ بڑے آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا تھا لیکن اس حکومت کی یہ کپیسٹی نہیں ہے انہوں نے پہلے معاملہ پورا خراب کیا جب پانی ناک سے اوپر گیا اور ان کو گوتے آئے تو پھر مجبوراً انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے ایک یہ بڑی خبر تھی دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے آج کی جو پاکستان کا فرنٹ ہے اس کے اوپر سب سے بڑی ہیڈ لائن ہو سکتی ہے یا جس نے سب کو علا کر رکھ دیا ہے وہ خبر ہے عمران خان صاحب کا سامنے آ جانا عمران خان صاحب جو ہیں وہ پانچ اگست دو ہزار تئیس کے بعد سے لے کر اب تک وہ نظر نہیں آئے انہیں جب گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد سے انہیں غائب کر دیا گیا نہ لوگ ان کی آواز سن پائے نہ لوگ ان کو دیکھ پائے نہ ان کی ویڈیو دیکھ پائے نہ ان کی باڈی لینگویج دیکھ پائے صرف ایک تصویر چاری ہوئی تھی سات فروری کی رات کو سات فروری کی رات یا چھے فروری کی رات کو ہوئی تھی تو اس کا امپیکٹ آپ کے سامنے ہے کہ پورے پاکستان میں کس طرح لوگوں نے اس کو پھیلایا تھا اور کس طریقے سے پورے پاکستان میں وہ وائرل ہو گی تھی اور الیکشن کے نتائج کے اوپر اس نے کتنا اثر ڈالا تھا تو یہ تو بات آپ کلیر کر لیں کہ عمران خان صاحب پانچ اگت کے بعد سے لے کر اب تک اسے ایک تصویر کے علاوہ نظر نہیں آئے موجودہ حکومت نے یا نظام نے ایسا بندوبست کیا کہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان اگر دکھائی دے گا تو اس کا اثر بڑھے گا وہ ایک کہاوت ہے اردو میں اسے کہتے ہیں کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل تو یعنی اگر بہت بڑا پہاڑ بھی ہے اگر آپ کو نہیں دکھائی دے رہا تو پھر آپ فرق ہیں اب وہ اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے یہ اردو کی ایک کہاوت ہے لیکن اس کو بھی عمران خان نے غلط ثابت کیا ہے عمران خان کو اوچل رکھا گیا لوگوں کی نظروں سے انہیں سامنے نہیں آنے دیا گیا وہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے اس کے باوجود لوگ ان کو فالو کر رہے تھے اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اب ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے آواز بھی نہیں سنی لوگوں نے دیکھا بھی نہیں کوئی ویڈیو بھی نہیں دیکھی عمران خان کی اس کے باوجود میں عمران خان کو فالو کرتے ہیں اور آج لوگ سب سے زیادہ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان نظر آئے اس کی بات تو سنیں کہ وہ جیل کے اندر کیسے ہیں اب عمران خان کی باڈی لینگویج بہت میٹر کرتی ہے جو لوگ باہر آتے ہیں وہ آکر بتاتے ہیں جی بڑے بائی سیپ بنے ہوئے ہیں بڑے فٹ ہیں عمران خان صاحب فیزیکلی بہت لیول کے فٹ ہیں اور جو لوگ مل کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ پریشان بھی نہیں ہے بڑی پوزیٹیو ان کی باڈی لینگویج ہے یہ عمران خان صاحب کے بارے میں لوگ آکر بتاتے ہیں لیکن پاکستان کے عوام انہیں دیکھنا چاہتے ہیں جب وہ پاکستان میں ہے چاہے دنیا بھر میں پھر ان کے فالور بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا میں عمران خان صاحب کے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی وائرل ویڈیو بن جائے گی اگر عمران خان سامنے آگئے یہ ہوا کیسے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کہانی ہے صرف دس منٹ کی جو سماعت کے پہلے چار منٹ سے یہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم کا کیس ہے جب نیب کے اندر ترامیم کر دی تھی پی ڈی ایم کی حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد اور نیب کے دان توڑ دیئے تھے کہ نیب تمام چوروں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے تو اس کے خلاف پاکستان طریقہ انصاف نے ایک پٹیشن ڈالی تھی وہ کیس ابھی بھی ایک اور اپیل کے اندر چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پانچ رکنی لارجر بنچ اس کو سن رہا ہے اس کے اندر جو جد صاحبان ہیں ان میں قادی فائدی صاحب آتر من اللہ مندخیل صاحب ہیں امین الدین صاحب ہیں اور حسن رضا رزوی صاحب ہیں یہ پانچ معزز جد صاحبان واں موجود ہیں اس کیس کے اندر نکتہ اٹھایا گیا کہ عمران خان صاحب کو تو اس میں پیش ہونا ہے اور وہ پیش اس میں ہونا چاہتے ہیں اور کیونکہ عمران خان صاحب اس کے اندر حصہ ہے اس کیس کے اندر وہ ایک فریق ہے تو جب یہ معاملہ اٹھایا گیا تو قادی فائدی صاحب نے بظاہر ایسا لگا کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب پیش ہو جو میں کیونکہ قانون کا چھوٹا سا ہی طالب علم ہوں میں زیادہ جانتا نہیں ہوں لیکن جو میں نے دیکھا اور سنا اور جو لوگوں سے بات کی اس میں مجھے یہ سب نے بتایا کہ قادی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پیش کیا جائے لیکن پھر جھر صاحبان پانچ منٹ کے لیے اندر گئے اور جب واپس آئے تو پھر جو حکم جاری ہوا وہ اب آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس میں عمران خان کو بذریہ ویڈیو لنک پیش ہونے کی اجازت دے دی نیب ترامیم قلدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات ہوئی پروسیکیوٹر جنرل نیب اور وکیل پنجاب حکومت دونوں نے کہا کہ اس کیس میں ہم وفاقی حکومت کے دلائل کو ہی اپنائیں گے ایڈوگیٹ جنرل خیبر پکتون خان نے کہا کہ ہم نیب ترامیم کو قلدم قرار دینے کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ یہ معاملہ نیب کی پولیٹیکل انجینئرنی میں ملوث ہونے سے متعلق ہے عمران خان نے عدالت میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی درخواست کی ہے اگر وہ بذریہ ویڈیو لنک پیش ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ویسے فیزیکلی آنا چاہیے تھا سپریم کورٹ اور پاکستان میں میٹر ہے اور سپریم کورٹ کو آرڈر دینا چاہیے تھا لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کا کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے کیونکہ نظام پورا کا پورا جانتا ہے ججز بھی جانتے ہیں کہ اگر عمران خان کو جیل سے نکالا تو سپریم کورٹ تک آنے میں ان کو کئی دن لگ جائیں گے جیل سے سپریم کورٹ تک لانا اتنا آسان نہیں ہوگا پورا کرفیو لگانا پڑے گا اگر ان کو فورا پہنچانا ہے تو لہذا ویڈیو لنک والا معاملہ ہی چلے گا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب جو ہے وہ دلائل دے سکتے ہیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل کا بندوبست کیا جائے یہ حکم جاری کیا گیا بعد میں ہم عمران خان کی درخواست منظور کرتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کیس لگ گیا پرسوں کے لیے سولہ مئی دوزار چوبیس پانچ اگرس دوزار تئیس سے لے کر سولہ مئی دوزار چوبیس تک عمران خان صاحب کو کسی نے دیکھا سنا نہیں ہے ان کی کوئی ویڈیو نہیں آئی اب اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں تو یہ کمرہ نمبر ون ہے عدالت کا جہاں پر لارجر بینچ بیٹھا ہے اس کی سماج جو ہے وہ اس کی لائیو ویڈیو چلتی ہے ٹیلیویجنز کے اوپر عمران خان صاحب کو ٹیلیویجن پہ دکھانے پہ پابندی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹیلیویجن پہ دکھانا ہوتا ہے اب عمران خان صاحب بطور پٹیشنر جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ کر بیٹھیں گے تو کیا پاکستان ٹیلیویجن یا نیشنل ٹیلیویجن سپریم کورٹ کی پرسیڈنگ کو روک کے نہ دکھانے پر مجبور ہو جائیں گے اگر یہ کرتے ہیں تو ایک نیا مسئلہ ہے اور اگر عمران خان کو دکھاتے ہیں تو ایک اور مسئلہ ہے تو ایک عجیب و غریب چیز میں وہ پھز گیا ہے سب سے پہلے تو وہاں موجود جو لوگ ہوں گے عدالت میں ایک تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے وہ چاہیں گے کہ عمران خان کو دیکھیں سنیں گے وہ کیا کہتے ہیں وٹنس کرنا چاہیں گے سپریم کورٹ کے باہر بہت بڑی تعداد میں رشت موجود ہوگا وکلا بہت بڑی تعداد میں جائیں گے صحافی جائیں گے تو جو صحافی عمران خان کو دیکھیں گے عدالت کے اندر سے اور جو ویڈیو بعد میں جاری ہوگی اگر تو جاری کی گئی اگر ویڈیو جاری ہوتی ہے ویڈیو باہر نکلتی ہے عمران خان صاحب کی ان کی باتیں سامنے آتی ہیں تو بہت بڑا امپیکٹ آئے گا یعنی یہ ہوگا کہ جو نظام عمران خان کو چھپا کر رکھ رہا ہے انہیں کمزور کرنے کے لیے تاکہ لوگ انہیں بھول جائیں ان کی ویڈیو ان کی آڈیو نہیں آنے دے رہا وہ نظام اب کس طرح عمران خان صاحب کو عدالت کے روبرو ویڈیو لنک پر پیش ہونے دے گا اگر تو پیش ہونے دے گا تو ٹھیک ہے نہیں ہونے دے گا تو پھر قاضی فائدیسہ صاحب کے اوپر الیگیشن آئے گا کہ وہ اپنے فیصلے پر عمل درامت نہیں کروا پائے پھر حکومت کو اور انتظامیہ کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتیال بن گئی ہے حکومت کے لیے بھی اور عدالت کے لیے بھی اب کیونکہ آرڈر ہو گیا ہے تو عمران خان صاحب کو پیش کرنا پڑے گا ویڈیو لنک کے ذریعے اب چانسز ہیں کوئی بہانہ بنایا جا سکتا ہے کوئی ٹیکنیکل فالٹ کہا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا سسٹم جناب خراب ہو گیا ہے وہ عمران خان کا جو جیل والا سسٹم ہے وہ خراب ہو گیا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب اچانک سسٹم بیٹھ گیا ہے اچانک انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے اچانک سائٹی کرائش ہو گئی ہے بہت سارے بہانے ہیں نا کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے لیکن کسی بہانے کے بعد اس بہانے کو کتنی دیر تک کنٹینیو کیا جا سکتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے عدالت کہہ سکتی ہے کہ اگلی پیشی پہ لے ہیں آج نہیں ہوا تو کل کر لیں ہم عمران خان کو کل سن لیتے پرسوں سن لیتے تو اس کو زیادہ دیر تک اب آوائیڈ کیا نہیں جا سکتا سیچویشن ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے بہرحال عمران خان سامنے آئیں گے تو بڑے بڑوں کو پتا چل جائے گا کہ ان کی مقبولیت کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی سات فیصد مقبولیت یا اس سے بھی کم ہے تو ان کے خلاف بہت پرپیگنڈا ہوتا ہے حالانکہ انہوں نے دو تھائی اکثریت سے قومی اسمبلی میں کامیابی حاصل کی ہے پنجاب اسمبلی میں بھی اب وہی عمران خان جب پبلک کے سامنے آئے گا تو اتنے مہینوں کی جو محنت ہے وہ ساری کی ساری نظام کی ضائع ہو جائے گی اور عمران خان کا توتی بولنے لگے گا ملک میں ایک دفعہ پھر اور آپ دیکھئے گا کہ پاکستان کے اندر جو وائرل ہونے والی ویڈیوز ہیں ان میں سب سے زیادہ وائرل ویڈیو یہ ہوگی اگر عمران خان کو موقع مل گیا تو اور موقع تو دینا پڑے گا اب اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے نظام پھنس گیا ہے دوسری جانبے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس بابر ستھار نے ایک کلیم کیا ہے پہلے غور سے سنیں انہوں نے کہا گیا ان کے دو تین جملے بہت امپورٹنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام دیا گیا جملہ ہے مجھے پیغام دیا گیا یعنی ڈائریکٹلی کسی نے نہیں کہا لیکن مجھے پیغام دیا گیا پیغام تو پھر میں کسی کو پیغام دینا چاہوں کسی کے تھروں بھی دے سکتا ہوں نا کسی کے تھروں ہی دوں گا نا خود کہوں گا تو میں خود سے کہوں گا کہ میں نے اسے کہا یا اسے بتایا یا ڈیمانڈ کیا یا مطالبہ کیا اگر میں کسی اور کو کہوں گا برائر آف نہیں کہہ رہا تو پھر پیغام دیا گیا کا لفظ استعمال ہوگا مجھے پیغام دیا گیا پیچھے ہٹ جاؤ اور یہ کیس ہے آڈیو لیکس والا جسٹس بابر ستار نے عدالتی امور میں مداخلت کا ایک بڑا انکشاف کر دیا ایک خط اور لکھ کر آج بہت بڑا دن تھا آج توہین ادالت کے مقدمات بھی لگے ہیں جسٹس موسین اکترکیانی صاحب کے حوالے سے اور جسٹس بابر ستار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اسلام آمد ہائی کورٹ کو خط میں انکشاف کیا کہ آڈیو لیک کیس کی سماعت کے دوران سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے عالی حکام کی جانب سے پیچھے ہٹ جانے کے پیغامات موصول ہوئے پیغامات موصول ہوئے ایک پیغام نہیں تھا زیادہ پیغامات تھے وہ ان کو موصول ہوئے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے عالی حکام کی جانب سے یعنی وہ عالی حدے داران ہیں جن کی جانب سے محصول ہوئے اور آڈیو لیکس کے کیس میں عدالت کے سامنے سوال تھا کہ کیا شہریوں کی نگرانی کرنے کی اجازت دینے والا کوئی قانونی نظام موجود ہے اس کے جواب میں عدالت نے وفاقی حکومت کی متعلقہ وزارتوں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آتھارٹی پاکستان الیکٹرانک میڈیا اور اس کے علاوہ آئی ایس آئی اور آئی بی اور ایف آئی اے سمیت انٹیلیجنس اور تحقیقاتی اداروں کے سربراہان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں یہ تو ایک تو نوٹسز جاری ہو گئے دوسرا جو بابر ستار کا لیٹر ہے انہوں نے کہا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے عالی حکام کی جانب سے مجھے پیغامات بھیجے گئے جس میں مجھے کہا گیا کہ میں شہریوں کی نگرانی کے نظام اور طریقہ کار کی جانچ سے پیچھے ہٹ جاؤں میں نے اس طرح کی دمکیہ امید ہتکنڈوں پر کوئی توجہ نہیں دی یہ بھی نہیں سوچا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے نظام کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے انہوں نے اپنی پوزیشن بتائی کہ میں ان سے ڈڑا نہیں گھبرایا نہیں میں اپنا کام کر رہا ہوں یہ مجھ پہ انفلوئنس نہیں کر سکتے ہاں لیکن مجھے مداخلت کی گئی ہے دوبارہ سے اب قاضی فائدی صاحب جو کہتے ہیں کہ میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی تو یہ سامنے ہے اب اس کے اوپر جو جواب آیا فوری طور پر وہ اٹرنی جرنل کا بھی آیا اور حکومت کا بھی آیا اٹرنی جرنل یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس بابر ستار کے خط پر اٹرنی جرنل کا رد عمل کوئی بھی سیکیورٹی افسر بڑھائے راست نہ کسی جج سے رابطہ کر سکتا ہے نہ ایسا کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ایک تو انہوں نے کہا ہی نہیں کہ مجھ سے براہ راست رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ مجھے پیغامات بھیجوائے گئے تو اس کو آپ کلیر کر لیں دوسرا انہوں نے کہا کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی عدلیہ اور انتظامیہ کے اندر کوئی خلیج پیدا ہو گئی ہے تعلقات خراب ہیں تو انہوں نے کہا تاثر وہ غلط ہے تیسرا جو معاملہ ایکچولی کہا گیا وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے دے حکومت اور وہ دونوں اٹارنی جنرل اور حکومت وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ خفیہ ایجنسیوں کے پاس سرویلنس کرنے کے مختلف گیجٹس ہیں وہ جب انٹیلیجنس کیلئے سرویلنس کرتے ہیں تو ان کے جو طریقہ کار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ طریقہ کار پبلک ہو جائے یا لوگوں کو پتا چلے تو ہم نے درخواست یہ کی تھی کہ یہ جو کیس کی ہیرنگ ہے اس کو صرف ان کیمرہ کر دیا جائے یعنی پبلکلی اس کیس کو نہ سنا جائے اس کی انفرمیشن باہر نہیں جانی چاہیے تاکہ ایجنسیاں جو سرویلنس کرتی ہیں جو انٹیلیجنس کرتی ہیں جو معلومات اکٹھی کرتی ہیں تو یہ معاملہ باہر نہ جائے وہ طریقہ کار باہر نہ جائے وہ ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو پتا چلے اچھا یہ تو بڑا فیر ہے لیکن اگر یہ بات کرنی تھی تو یہ تو اوپن کوٹ میں کی جا سکتی ہے کیا ججز کو میں نے دو تین لوگوں سے پوچھا کہ کیا ججز کو عدالت کے باہر اپروچ کر سکتی ہے حکومت یا کوئی اور تو میرے دوستوں نے مجھے بتایا جو کور کرتے ہیں عدالتوں کو انہوں نے کہا جی نہیں کیا جا سکتا ججز کو جو آپ نے کہنا ہے وہ آپ نے اوپن کوٹ میں آ کر کہنا ہے کہ ججز ہماری درخواست ہے اس کو ان کیمرہ کر لے یہ حساس معاملہ ہے آپ ججز کو الگ سے پیغامات نہیں بجوا سکتے وہ مداخلت تصور ہوگا ایک تو یہ بات بڑی کلیر ہے کہ اگر الگ پیغامات بجوائے ہیں تو مداخلت تصور ہوگا اور اس کا اعتراف کر چکی ہے حکومت بھی اور اٹارنی جرنل بھی دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملکی سلامتی کے معاملات پر تو انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ سارا کچھ کر سکتی ہیں لیکن یہ کیس تو شہریوں سے متعلق ہے ججز سے متعلق ہے سیاستدانوں سے متعلق ہے کہ سیاستدانوں کی آڈیوز ٹیپ کی جا سکتی ہیں عام شہریوں کی اور وکلا کی آڈیوز ٹیپ کی جا سکتی ہیں کیا ججز کے کمروں میں کیمرے لگایا جا سکتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر اس وقت ملک میں ڈسکشن چل رہی ہے بہت سارے اہم ترین معاملات ہیں جو اس کے علاوہ چل رہے ہیں توہینِ عدالت والا معاملہ اس سے حکومت کے گلے پڑ گیا ہے آ کر اس میں کیا کچھ ہوا اور کونسی آٹھ دس چیزیں ہیں جو ہونے جا رہی ہیں آنے والے دلوں میں عدالت اور حکومت کے بیچ میں اگلے بھی لوگ میں بتاتے ہوں اب تک لئے اتنی اپنا خیال رکھیں گے اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اخیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا دیپ جس کا محلات میں ہی جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جسائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون اپنا ہم پر چلے گا تمہارا فسون چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں تم نے ہی چار اگر کوئی مانی مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا مانتا میں جانتا میں بادم میں جانتا میں بادم